نمسکار سواگت ہے آپ کا انڈیا نیوز انخبر میں اور میں ہوں منوش کمار انسان کے جیون میں پریم کا کافی محتوی ہے پیار کا کافی محتوی ہے بڑا خوبصورت احساس ہے شبدوں میں اس سے مانہ نہیں جا سکتا ہے اس کی بیاکیا بھی نہیں ہو سکتی اور ہر کسی کو اپنا پریم اپنا پیار بلکل الہدہ جدہ لگتا ہے اور بلکل یہ نیا بھی لگتا ہے ہر کسی کو اور اس کو بیقت کرنے کی بیقتی کے طریقے بھی الگ الگ ہیں لیکن ایک بڑا دلچسپ واقعہ دیکھنے کو ملا ہے اٹلی کے سانسد میں وہاں پہ ایک سانسد نے سانسد میں بحث کے دوران اپنی گرل فرنڈ کو پروپوز کیا اپنے پریم کا اظہار کیا اور شادی کی بات کی اور یہ ویڈیو ان کے کافی وائرل ہو رہا ہے سوسل میڈیا پہ بیقتی کا جو طریقہ ہے وہ کافی پسند دارا ہے لوگوں کا بڑا ہی ایک خوبصورت انداز کہہ سکتے ہیں اور بڑا ہمت بڑا یہ انداز کہہ سکتے ہیں لوگ اس طرح کا سوسل میڈیا پہ اس کے بارے میں چرچہ کر رہے ہیں اور ذکر کر رہے ہیں ڈیلیری کے ساتھ جس سانسد نے اپنے پریم کا اظہار کیا ہے درشک درگاہ میں دراصل ان کی پریمی کا بیٹھی ہوئی تھی اور سانسد میں ایک کمبھیر وشہ پہ چرچہ ہو رہی تھی لیکن سانسد اچانک اٹھے اور پہلے سے لائی گئی انگوٹری اپنے پریمی کا کے طرف دکھاتے ہوئے انہوں نے پروپوز کیا تو یہ جو اٹلی کے سانسد ہیں ان کا نام ہے فلیو دی مورو اور سانسد ستر کے دوران بحث چل رہی تھی جرسہ کی میں نے کہا اور درشک درگاہ میں بیٹھی گلڈ فرینڈ ایلی سارڈی لیو کو پروپوز کیا اور اس کا ویڈیو کافی وائرل ہو رہا ہے اور سانسد فلیو نے سانسد میں پروپوز کرنے کو لے کر بتایا کہ ان کی گلڈ فرینڈ پورے رائی نیتی کیریئر میں ان کے ساتھ رہی ہے اس لئے انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ جب وہ پروپوز کریں گے پرستاؤ رکھیں گے شادی کا تو بلکل کچھ ایسا ہی انداج ہوگا جو رائی نیتی کا جو کندر ہوتا ہے ایک طرح سے سانسد وہاں اپنی بھاؤناوں کا اجہار کریں گے فرینڈ کو ایوکت کریں گے اس لئے انہوں نے سانسد کو چنا جس وقت بحث چل رہی تھی اچانک اٹھے سنیے کیا کہہ رہے ہیں سانسد فلیو موسیم rear دی اورین جانی کنی تیر فرش تھے so collaborators دی کیونی کام دیونا برES بیچھے تو دیکھیں بڑا خوبصورت انداز ہے ان کا یہ کہنے کا اور حالانکہ سب جو آجو آجو میں بیٹھے ہوئے سانسد ہیں وہ ان کے اس حرکت کو دیکھ کر حد پڑھ رہ جاتے ہیں اور اس کے باس ابھی مسکرہ پڑھتے ہیں کیونکہ جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا ایسا ایک خوبصورت احساس ہے جو ہر بیٹھے کی ہردائیں میں کہیں نہ کہیں جگہ بنایا رکھتا ہے اور بیٹھے اسے سمیہ سمیہ پر اپنے طریقے سے اس کو بیٹھ بھی کرتا ہے پردرشت بھی کرتا ہے تو یہ جو ویڈیو ہے یہ کافی وائرل ہو رہا ہے اور ویسے بھی یہ پچھلے چھے سالوں سے اٹلی کی جو وینٹی مل گیا میں ان کے گرل فرنڈ ہیں جو ساتھ رہتی ہیں اور اس کے بعد سدن کے سپیکر روبارٹو فیکو نے کہا کہ مسٹر سانسد آپ کے اس کارنامے سے میں تھوڑا پرابہت جرور ہوں میں آپ کو سمجھاتا ہوں لیکن میں کاروائی کے دوران آپ کے سکشیب کو سراہنیہ نہیں مان سکتا انہوں نے کہا کہ چکے کبھی گمپیر ویشہ پر چرچہ ہو رہی تھی سب مسکرہ پڑے لیکن پھر بھی سپیکر نے کہا کہ آپ کے اس طریقے کو سراہنیہ نہیں کہا جا سکتا اس طرح کی باتیں اٹلی کے سنسد میں دیکھنے کو ملی ہیں فیلال اتنا ہی تمسکار